اور یہ ایزاد اسلام کی صرف حق پرست جماعت اہل سنت کو ہی حاصل ہے الحمدللہ رب العالمین ہم اس شہر کے باسیوں کو اور پریس کے ذریعے تمام پاکستان کے رہنے والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جماعت اہل سنت اور جے یو پی کا پیغام پیغام محبت ہے پیغام امن ہے ہم اس ملک میں عزت سے جینا اور دوسرے کو عزت سے رہنے کا موقع دینا چاہتے ہیں ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جو پتھر کھانے کے بعد بھی دشمنوں کو دعائیں دیتا تھا اسلام کسی تلمے پڑھنے والے کو کافر کہنا پسند نہیں کرتا اور جو بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی وحد لا شریک ہے اور ہماری جماعت اہل سنت کا تو پروگرام بھی یہی ہے کہ ہم کسی پیر فقیر نبی ولی علی شیر جلی کو خدا نہیں مانتے آج سٹیج پر دیکھیں آپ ان حستیوں کو ان کا دنیا میں علم کی وجہ سے شرافت کی وجہ سے عبادت اور عظمت کی وجہ سے کتنا وزن ہے اور کتنا مقام ہے مگر خالق علم یزال کی قسم ہماری جماعت کا کوئی تھوڑ کلاس تیسے نمبر کا انپرہ آدمی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ سٹیج پر خدا بیٹھے ہیں جب ہم اتنی عظیم ترین حستیوں کو خدا نہیں کہتے تو ایک عام بیر فقیر ہمارے نظریہ میں خدا کیسے ہو سکتا یہ جماعت اہل سنت پر اعظام ہے یہ بہتان ہے یہ سراسر افترا ہے جوٹ ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی وحد لا شریف کوئی اس کا ثانی نہیں کوئی اس کی ذات میں خامی نہیں توہید سننا چاہتے ہو توہید ست پرست جماعت اہل سنت کے سکتے پر آؤ وحدہو لا شریق لہو ولا فریق لہو ولا عریق لہو ولا مجیر لہو ولا وزیر اللہ ولا وزرہ ازرہ نزرہ کسرہ کسرہ لہو ولا جزوہ نزوہ رزوہ بزوہ لہو ولا والدہ ولدہ جالدہ والدہ لہو وحدہو لا شریق لہو وحدہو لا شریق لہو ولا مناظرہ لہو ولا مقاسرہ لہو بلا مقابلہ لہو بلا مجانِ سالا عربی کی دعا کو سمجھ آتی لوگ بھی توحیدیں بیان کرتے ہیں کہ مچھروں کو پیدا کرنے والا کون لوگ بھی توحیدیں بیان کرتے ہیں کہ کتوں کو بیٹے دینے والا کون محران ہوا کہ اے میرے خالق و مالک کیا تو اسی حقیر ترین مخلوق کا خدا ہے توحید سننی ہے تو اسلام کی اس حق پرست جماعت کے پرچم تلے آؤ سلطان اللہ شکین چشتیا سلسلے کے ولیے کامل کوٹ مچھر کی سرزمین میں رہنے والے حضرت محمد غلام فرید رحمت اللہ تعالی کیا توحید بیان فرمائی خدا ہکے 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 ہک دی دم دم سکے جرہا ہک ملو کا راکھے او کافر مشرق وہاں کہتا ہے کہ تم سننی حنفی پیروں فکیروں کو نبیوں ولیوں کو خدا مانتے ہو ہم ہر جس بوت پرست نہیں ہم ہر جس قبور ہی نہیں قبر پرست نہیں ہم خدا پرست ہیں اگر قبر پرست ہوتے تو قبرستان میں جہاں بھی قبر کو دیکھتے ہم جھوک جاتے ہیں اگر قبر پرست ہوتے ہم جہاں بھی قبروں کو دیکھتے وہیں جھوک جاتے قبرستان سے گزرتے ہیں سیکلوں نہیں ہزاروں قبریں ہوتی ہیں فاتحہ پڑھتے ہوئے اپنے پیغمبر کے فرمان کے مطابق گزر جاتے ہیں البتہ چونتے اس قبر کو ہیں جس سے عشق مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے ہم ہر جس قبوری نہیں ہم ہر جس غیر کو سجدہ نہیں کرتے اتنے بے وکوف اہمک نہیں اہم جہلانہ تصور اور جہلانہ فرسفہ سے ہمارا تعلق نہیں ہے جماعت اہل سنت سے تعلق رکھنے والے لوگ علنگ نہیں ہیں لکیر کے فقیر نہیں ہیں بفضل ہی تعالی یہ علماء کی جماعت ہے تعالی طبیب الحمدللہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہماری جماعت یہ علماء کی جماعت ہے یہ فضلہ کی جماعت ہے یہ شوکوہا کی جماعت ہے یہ سلوہا کی جماعت ہے یہ شورفا کی جماعت ہے یہ نوجبا کی جماعت ہے یہ نوکوبا کی جماعت ہے یہ شہدہ کی جماعت ہے یہ امبیاء کی جماعت ہے یہی جماعت محمد مصطفیٰ کی جماعت ہے کسی پر تنقید یا تیچر نہیں اچھالنا چاہتے آپ نے ہی پروگرام پیش کر میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم فراخدلی سے خندہ پشانی سے آپ کی بات کو سنیں گے کہ اس وقت پچپن فرقے وجود میں آ چکے ہیں پچپن فرقے اور مزید 73 تک یہ سلسلہ یہ سلسلہ جانا ہے تو آپ آئیے آپ دیکھئے کہ اس جماعت کے علاوہ اور کونسی ایسی جماعت ہے جس کے پاس ایسا پروگرام ایک خدا وحد لا شریک بے مثل و بے مثال کوئی اس کا شریک نہیں گارڈ is one has no father or son else is none گارڈ is one he made earth sea and satire numerous animals bird to fly also moon satire and sun گارڈ is one گارڈ is one has no father or son else is none گارڈ is one تو ہی سننا چاہتے ہو تو آئیے میں آپ کو دو منٹ کے لئے قادرہ سلسلے کا ولیہ کامل جانگ کی زمین میں رہنے والا سلطان العارفین کے مزار پر انوار پر لے چلتا ہوں جس نے فرمایا یقین دارم درین عالم کہ لا معبود اللہ وَلَا مَعْبُود فِلْقَوْنَيْنَ لَا مَقْسُودِ اللَّهُ بے شمار سرائل دیے جاتا ہے مگر میں اپنے مؤسس میمان اور آپ کے درمیان زیادہ رہی نہیں ہونا چاہتا اچانک یہیں سٹیج پہ ابھی چودری صاحب نے فرمایا کہ آپ کوئی تقریر فرمائے پھر حضرت صاحب نے بھی فرما دیا تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ قرآن کی آئن مطابق ہے اللہ تعالی وحد لا شریف بے مثل و بے مثال ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی مخلوق ہیں آپ بھی اللہ تعالی کی مخلوق ہیں خالق نہیں ہم عیسائیوں کی طرح بے وقوب نہیں کہ حضور پاک کی محبت میں ہم کو خدا کا بیٹا بنا دیں سرگز نہیں اس کا کوئی بیٹا نہیں یا ابو مئی شاہ میں جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں بے اولاد بنا دیتا ہوں ہم حضور کی محبت کو این ایمان سمجھتے ہیں حضور کی محبت ایمان کا صرف رکن نہیں ایمان کا کونہ نہیں بلکہ حضور پر نور کی محبت این ایمان ہے آپ نے فرمایا خبردار تین دفعہ تاقیدن فرمایا اس میں ایمان ہی نہیں جس میں میری محبت نہیں مگر ہم حضور پاک کی محبت میں ایک دائرے میں حد میں ہیں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سمجھتے ہیں مگر ہمارے نبی ہم جیسی مخلوق نہیں ان جیسی کروڑوں مخلوقیں پیدا نہیں ہو سکتی ہیں یہ نظریہ یہ فلسفہ یہ ایڈیالوجی بلکل غلط اسلام کے سراسر خلاف ہے کہ اگر وہ جاہے تو کروڑوں اور بنا سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جز نہیں ہم جیسے انسان بن سکتے ہیں مکان بن سکتے ہیں جہان بن سکتے ہیں نوری بن سکتے ہیں ناری بن سکتے ہیں فوقی بن سکتے ہیں تہتی بن سکتے ہیں عرشی بن سکتے ہیں فرشی بن سکتے ہیں آلہ بن سکتے ہیں ادنا بن سکتے ہیں عربی بن سکتے ہیں عجمی بن سکتے ہیں خاکی بن سکتے ہیں انتصابی انتصالی انتشرا اشراکی بن سکتے ہیں بینیاتی عظمت کی قسم چھوٹے بڑے کالے پگے سجد تھبے بن سکتے ہیں دنیا پہ اور کائنات مخلوقات موجودات مملوکات فلکیات ارضیات زماویات سیاسیات معاشیات اقتصادیات بن سکتے ہیں مگر دنیا پہ دوسرا محمد نہیں باتا ہے یہ بھی توحید ہے میرے بنانے والے کا کمال ہے کہ اس نے ایسا بنایا کہ میرے پیغمبر کا کوئی ثانی نہیں اس میں کوئی خوابی نہیں میرے پاک پیغمبر کی ذات کے بارے لکھتا ہے کہ یہ وہ مسلمانوں کا نبی ہے جس کی صیرت بھی لا جواب صورت بھی لا جواب چیلنج کرتی ہیں سوری کہنات میں کوئی ہمیں دکھاؤ تو سچ کوئی ایک دکھاؤ سچ کہائے آئے حضرت رضا تیری قبر پہ کرو ہم رہنے دیکھنا تُو نے تلکی بات کی کہ سب سے اولا وعلا ہمارا سب نبی محترم سب نبی معظم تلکہ رسل و فضل اللہ بادہم اللہ باد ہم نے باگ نبیوں کو باگ پر فوقیت عطا فرمائی جنابی عیسی علیہ السلام بھی اللہ تعالی کے نبی اب بھی حیات چوتھے اسمہ پہ موجود اب بھی بیٹھے ہیں عیسی علیہ السلام نور بشر کے جھگرو میں پڑھنے والوں ہر وقت امت پر کفر کے فتوے لگانے والوں پہلے آئیے یہ ڈیسین فرمائیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ عیسی علیہ السلام نور ہے یا بشر ہے انیس سو عیسی علیہ السلام کتنے عقصے سے بیٹھا ہے انیس سو پچانوے ساتھ اپریل کا چوتھا مہینہ اور آج بارہ تاریخ عیسی علیہ السلام آسمہ پہ بیٹھے ہیں کبھی آپ نے یہاں سے گندم کی بوری وہاں جاتے ہوئے دیکھی پلٹ رکھ آپ نے یہاں سے وہاں جاتے ہوئے دیکھا قرآن کہتا ہے میں ہرگز نہ مانتا اگر قرآن میں یہ نہ ہوتا میں کبھی نہ مانتا مگر اس لئے مانتا ہوں کہ قرآن کی بات قرآن کہتا ہے بما قتلوہ بما سلبوہ عیسی علیہ السلام نہ قتل ہوئے ہیں نہ پھانچی چڑھائے گئے ہیں یقینم برفاہ اللہ بے شک اللہ تعالی نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا ولیکن شبیہ لہم اس میں شک نہیں ہے اب قرآن کی بات ہے کہ عیسی علیہ السلام حیات ہیں چوتھے اسمات میں بیٹھی ہیں بڑا مقام ہے آپ کا آپ تشریف لائیں گے صحابہ نے پوچھا حضور تب تشریف لائیں گے علم تو ما کانا و ما یقون کی شان کے مالک نے یہ نہیں فرمایا کہ پیارے صحابیوں کیسی بات کرتے ہو میں بعد میں آیا ہوں میں پانچ سو اکتر سال بعد میں آیا ہوں مجھے پتہ نہیں کہ عیسی علیہ السلام کب آئیں گے کہاں آئیں گے کس صدی میں آئیں گے کس دور میں آئیں گے کس زمانے میں آئیں گے کس جگہ کس شہر کس ملک میں آئیں گے نہیں نہیں آپ نے نفی میں جواب نہیں دیا آپ نے فرمایا آئیے سنیے عیسی علیہ السلام ملک شام میں آئیں گے دمشق کی جامع مسجد میں آئیں گے اثر کی اعدان ہو چکی ہوگی کی کامت ہو رہی ہوگی کہ عیسی علیہ السلام فرشتوں کے ذریعے مینارہ دمشق سے زمین پر اتریں گے سارے تکبیر سارے رسال سارے حیدری بیردیت پر خوشیل شاہ بخاری صحیح ہم اور آپ لوگ ایک گھنٹے کے بارے میں ہی بتا سکتے کیا ہوگا خدا تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں آپ بھر بخیریت پہنچیں مگر کوئی کسی کے پاس گرنٹی نہیں مگر قربان جاؤں اس پیغمبر کی علمیت یہ راویوں کا قول نہیں یہ ملنگوں کی بات نہیں یہ حدیث کی بات ہے اس بندے کو این عدیث کہلوانے کا کوئی حق نہیں جو نبی پاک کی حدیث کو نہیں مانتا یا این عدیث کہلوانہ چھوڑ دے یا محمد پاک کی حدیث کے آگے سر تسلیم کر دے حدیث غلط و جرمانہ دوں میری آواز تیپ ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے دمشق میں اور اثر کی ازان ہو چکی ہوگی اتامت ہو رہی ہوگی امام مسلح امامت پہ پہنچ چکا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے امام کو بتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا نبی آسمان سے اترا ہے امام مسلح کو چھوڑ کے پیچھے آئے گا آپ کے کندے کو چونے گا یا عیسیٰ روح اللہ مہربانی فرمائیے تصدل یا نبی اللہ آپ آگے تشریف لائیے آپ نماز پڑھائیے آپ مسلح امامت کو زیب بخشیے آپ امام ہیں میں عام آدمی ہوں میں امام آپ کی نبی ہیں آپ نماز پڑھائیے آپ صاحب کلمہ ہیں آپ صاحب رشد ہدایت ہیں آپ جنابے والا صاحب کتاب ہیں آپ نماز پڑھائیے عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آپ سواؤ جائیں گے امام کی پیشانی کو چون کے فرمائیں گے اے دمشقی جامع مسجد کا امام آج تُو ہی نماز پڑھائیے میں امام بن کے نبی بن کے نہیں آیا تیرے محمد کا امتی بن کے آئے اے تاجدار مدینہ تیری عظمت کو سلام ہم ہر جز اس کو خدا نہیں کہتے ہر جز خدا نہیں کہتے بے وکوف نہیں کہ اس علیہ السلام کی طرح ان کو خدا کا بیٹا بنا دے ہر جز نہیں عیسائیوں میں تعلیم یاستہ لوگ ہو کر سائنس میں ٹیکنالوجی میں اور بالخصوص دور حاضر کی ایجاد چمپیوٹر میں سائنس نے کیا کمان کر کے دکھا دیا مگر اس روٹ پہ ان کی عقل نہیں چلتی ہو جائے نا بھائی احسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرف ان کا ذہن نہیں چلتا اور کام میں الٹا لوگ حاج پڑھنے ادھر جاتے ہیں کئی بندے ادھر چلے جاتے ہیں اب کیا کیا جائے جناب آپ ہی فیصلہ فرمائیں آپ ہی ڈیسین فرمائیں کہ ہر کام میں الٹاؤ کرنے والے لوگ کاؤں ہیں بہر حاضر یہ بات ہے میں نے ارز کر دیا ورنہ مجھے اس جگہ کو تو نام بھی نہیں آتا بہت مشکل سا ایک یعنی کڑکی زبان کا نام ہے نہ مجھے ضرورت ہے میں ارز یہ کر رہا تھا بس ٹھیک ہے آپ یاد رکھیں یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم عیسائیوں کی طرح بے وقوف نہیں کہ حضور پرنور کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیں ہرگز نہیں آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں آپ خداوند قدوس کا اشارہ و نظارہ ہیں آپ خدا تو نہیں مگر آپ کے دیکھنے سے خداوند قدوس کے جلوے ضرور نظر آجائیں ہم جودہ پیر تحریک طریقہ شریعت جناب پیر سید غوشید تعالیٰ صحیب بخاری نے تغریق دل پذیر سے نوازا